اسلام علیکم عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ملتظم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ملتظم خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان ہے یہ تقریباً چھے فٹ کا علاقہ ہے اور اسے ملتظم کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے اور دعا کی قبولیت کی جگہ ہے ملتظم کے لفظی معنی چمٹنے کے ہیں یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے اور اسے ملتظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں اکثر انبیاء اکرام اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بلند کر کے اور اپنے رخصار اور سینے کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر رو رو کر اور گرگڑا کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ کار تھا اور صحابہ اکرام یہاں اکثر رو رو کر اور گرگڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملتظم کی صفائی کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر خوشبو ملی جا رہی ہے دن میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کے سینے کی صفائی ہوتی ہے اور اس طوران ملتظم کو بھی صاف کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر خوشبویں لگائی جاتی ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتظم کے ساتھ لپٹ کر رویا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کے لئے دعا مانگا کرتے تھے اور جتنے بھی حجاج اکرام ہیں یا ظاہرین اکرام ہیں عمرہ کے لئے جاتے ہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد انہیں چاہئے کہ وہ ملتظم پر آئیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ کر روئے اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں لیکن یہ تھوڑا سا علاقہ ہے تھوڑی سی جگہ ہے تقریباً اس کا فاصلہ خانہ کعبہ کے دروازے سے اور حجر اسود تک چھے فٹ کا فاصلہ ہے تو چھے فٹ کا فاصلہ ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو اس لئے یہاں پہنچنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر انسان کوشش کرے اور یہاں پہنچ جائے تو یہاں اگر ہمیں دعا کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے اگر ہم قبولیت کے اوقات یا مقامات کا تذکرہ کریں تو وہ چودہ پندرہ مقام یا اوقات بنتے ہیں ان میں سے ایک ملتزم بھی ہے یہاں کسرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ ملتزم تک پہنچنے کی ضرور کوشش کریں اگر این اس وقت ممکن نہ ہو تو پھر کسی فرصت کے وقت میں جب رش کم ہو اس وقت ملتزم پر ضرور پہنچے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنا سینہ اور سر لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں ناظرین اگرام اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں دعائوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ